بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو تو آج کی ویڈیو یار بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تاک دبائی کا لائسنس شروع نہیں کیا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دبائی میں ہم لائسنس کس طرح سے جلدی سے جلدی لے سکتے ہیں اور کن وجہات کی وجہ سے لوگ مہینوں سالوں کے لیے پھنس جاتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے پیسے لگتا ہے ٹوٹل سارا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میرا ہوت کا لائسنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے جو کہ میں نے الحمدللہ تین ماہ کے اندر لیا تھا تو کیونکہ کافی زیادہ لوگ وہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں جن کے پاس ہوت کا لائسنس نہیں ہوتا لیکن اگلے بندے کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لائسنس لے سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ ایمریٹ سکول ہے تو ابھی یہاں پہ میری آر ٹی اے کی کلاسز ہیں تو میں آیا ہوا تھا میں نے سوچا کیوں نہ کہ یہاں پہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تو سب سے پہلے یہ کہ لائسنس نارمل لینا چاہیے یا ٹھیکے میں لینا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لائسنس نارمل لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نارمل میں آپ کا ٹائم بہت کام لگتا ہے بکاس جب آپ فیل ہوں گے تو آپ پیمنٹ گار کے اپنا ٹیسٹ بک کروا سکتے ہیں اور جو ہوتا ہے ٹھیکہ جس میں پہلے ہی پیمنٹ کا ڈسکشن ہوئی ہوتی ہے کہ اتنے میں کرنا ہے ہم نے ٹوٹل دیئے ہوتے ہیں جدنی دفعہ بھی آپ فیل ہو انہی پیسے میں آپ کو لائسنس ملتا ہے اس کا یہ حساب ہوتا ہے کہ جو ٹھیکہ ہوتا ہے اس میں آپ جب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سکول والوں کی مرضی ہے کہ آپ کو مہینے کے بعد کلاس دیں دو مہینے کے بعد کلاس دیں یا پندرہ دن کے بعد کلاس دیں اور جو آپ کا نارمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آج فیل ہوئے ہیں تو آپ اپنی پیمنٹ صبح کریں کلاسز لیں اور اپنا ٹیسٹ دیں تو اس طرح سے بندہ جل سے جل لائسنس لے سکتا ہے تو اس کے بعد کاسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے پیسے لگتے ہیں یہ سکول میں جب آپ جائیں گے ہزار پانچ سو تک میں بھی اسی طرح سے بتایا جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ فیل نہ ہوں اور اگر آپ فیل ہوں گے تو وہ تظہر اسی بات ہے پھر جونس ہے آپ نے پی کرنا ہے نیکس کلاس نیکس ٹیسٹ اسی وجہ سے بک ہوگا تو کافی لوگ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فائنل ٹیسٹ میں کافی زیادہ فیل ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ فائنل ٹیسٹ ایک جونس ہے وہ ساڑھے آٹھ سو درم کا ایک ہے ٹیسٹ مطلب اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو ساڑھے آٹھ سو درم آپ پی کریں گے پھر آپ کا جونس ہے فائنل ٹیسٹ ہوگا تو اس طرح سے اگر آپ کو بتایا جو بھی جاتا ہے وہ یہ فیز بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ فیل نہ ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ 45 یعنی 4500 یا 4200 یا 4300 لگے گا اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ فیل نہیں ہوتے اور اگر آپ فیل ہوتے ہیں پھر سکول والوں کی تو کوئی گلتی نہیں پھر تو آپ کو پی کرنا ہی پڑے گا تو اس لیے اس کا یہ طریقہ کار ہے سب سے پہلے آپ نے فائل اوپن کروانی ہے میں بھی 1700 درم اس کی فیز ہے لیکن آپ دے جونس ہے میں نے 1400 پہلے دیا تھا ٹھیک ہے فائل اوپن کروانی تھی اس کے بعد آپ کا ایک آئی ٹیسٹ ہوتا ہے سیمپل صحیح ہے جیسے آنکھ کے آگے ہاتھ رکھوا کے تو سامنے سے بولا جاتا ہے وہ آن لائن بھی لے سکتے ہو اور جا کے سکول بھی لے سکتے ہو میں نے آن لائن لیے تھے روم میں ٹھیک ہے اپنے موبائل پہ تو اس کے بعد آپ کا ہو جاتا ہے جناب ایک تھیوری ٹیسٹ جیسے ایک سکولوں میں ہم لوگوں کے ہوتے سے ایم سی کیوز کے مطلب ایک سوال ہے گا اس کے چار جواب دینے ہیں چار میں سے ایک سلیکٹ کرنے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر میں سوال کر لیتا ہوں کہ یہ سامنے کتنی گاڑییں ہیں آپشن دیا ہوئے تین چار پانچ ایسے جتنی ہوں گی آپ نے وہ سلیکٹ کر دینا ہے کہ اتنی ہیں اس طرح سے سوال جواب ہوتے ہیں تھیوری وہ آپ نے پاس کرنا ہے اس کے بعد آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی یہاں پہ ایک اور میں بات ایڈ کر دو جن لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کا انڈیا کا یا کسی بھی ملک کا لیسنس ہے تو کلاسیں ماف ہوں گی تو وہ کمز کم پرانا تین چار سال پرانا ہو تو پھر کلاسز ماف ہوتی ہیں اگر سال ڈیڑھ سال پرانا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کلاسز آپ کو چالیس ہی لینے پڑیں گی تو چالیس کلاسوں کے بعد جونس ہے جناب جب آپ کی کلاسز ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کا ایک کچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اسسیسمنٹ ٹیسٹ اسسیسمنٹ ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کو سینئر استاد جو ٹیچر ہیں وہ ہی لیتے ہیں آر ٹیے والے نہیں ہوتے وہ سکول کے استاد ہوتا ہے جب آپ کا وہ ہوتا ہے جناب اسسیسمنٹ ٹیسٹ اور آپ کر جاتے ہیں پاس اسسیسمنٹ ٹیسٹ جب آپ پاس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی پارکنگ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے چار پارکنگ ہیں ان میں ایک سلوپ پارکنگ ہے یہ جو سامنے آ رہی ہے یہ سلوپ پارکنگ ہے ٹھیک ہے یہ سلوپ اوپر گاڑی سے چڑھا رہا ہے سلوپ ہے اینگل ہے اس کے بعد پیرلل ہے اس کے بعد گراج ہے صحیح ہے تو اس طرح سے پانچ پارکنگ ہوتے ہیں کچی پارکنگ وہ بھی آپ نے سکول میں دینی ہے سینئر استاد لیتے ہیں جب آپ کچی پارکنگ پاس کر جائیں گے اس کے بعد جناب آپ کی اسی جگہ پہ آر ٹیے کی پکی پارکنگ سیم ٹو سیم وہ ہی پارکنگ ہوتی ہیں صرف یہ ہے جو کچی پارکنگ ہوتی ہیں وہ سینئر استاد لیتے ہیں اور جو پکی پارکنگ ہوتی ہیں وہ آر ٹیے والا لیتا ہے صحیح ہے تو جناب آپ نے پانچ پارکنگ جب پاس کر لینی ہے اس کے بعد آپ کی دو کلاسز ہوتی ہیں ہائیوے پہ بڑے روڈ پہ سو ایک سو بیس کی سپیڈ پہ حتیٰ امانواری سائٹ پہ بھی لے کے جاتے ہیں تو آپ کی کلاسز ہوتی ہیں وہ جب آپ نے دو کلاسز لینی ہے اس کے بعد آپ اپنا فائنل ٹیسٹ جونس ہے وہ بک کروا سکتے ہیں جب فائنل ٹیسٹ ہوگا تو میں آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ فائنل ٹیسٹ جب بھی بک کروائیں صبح کے ٹائم کروائیں سات بجے کا ٹائم رکھوا لیں ساڑھے سات کا میں نے ہوت سات بجے کا رکھوایا تھا اس کا یہ بینیفیٹ آپ کو ہو جاتا ہے کہ صبح ٹائم ٹریفک زیادہ نہیں ہوتی اور آپ نے جب ٹیسٹ دینے کہ جب آپ نے گاڑی چلانی ہے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے وہ جو آپ کے ساتھ شرطہ بیٹھا ہوتا ہے جو ٹیسٹ لیتا ہے اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا اس نے آپ کو مارنا نہیں ہے یا تھپڑ نہیں مارنے کے گل چلا رہے ہیں اس نے بس بولنا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ سٹیٹ جس طرح بس اس نے بولنا آپ نے کرتے جانا ہے سمپل پزل نہیں ہونا بہت سے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو سٹارٹنگ میں صحیح چلتے ہیں فائنل پہ آگے تین دن چار چر دفعہ فیل ہو جائے اس کی یہی وجہ کہ یہ کانفیڈنس نہیں بندے میرا تب بندہ پریشان ہو جاتا پزل ہو جاتا ہے جب بندہ پزل ہو جاتا ہے بندہ فیل ہو جاتا ہے اس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے کہ جیسے ہم آپ گاڑی چلانے جب سٹارٹ کریں آپ یہی سمجھیں کہ میرے ساتھ کوئی میرا دوست پھلکل فریش مائنڈ کر کے گاڑی چلائیں جب آپ کو وہ بولے لیفٹ لیفٹ کریں رائٹ برابر چیکنگ کریں اچھا چیکنگ پہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے بندہ کہ آپ نے چیک نہیں کیا اپنی مرضی سہیہ سے اسے گھر دیا تو ویڈیو میں نے سپیڈ سپیڈ میں بول بول کے بنائی ہے اس کے لیے سوری بکاز رات کا ٹائم ہو چکے اور میری کلاس سٹارٹ بھی ہونے والی ہے تو اس لیے میں سکول آیا بھی ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نے ایک ویڈیو بنا دوں سمپل سا پروسس ہے کوئی اتنے پیسے نہیں لگتے اگر آپ فیل ہوتے ہیں پھر پیسے لگیں گے اگر آپ نارملی لے لیتے ہیں چار پانچ سہزار میں آپ کا لیسنس ہو جاتا ہے کیا آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ چکی ہوگی کوئی اتنا لمبا پروسس نہیں ہے سمپل آپ نے سکول جانا ہے فیز دینی ہے فائل اوپن ہو جانا ہے اس کے بعد لیکچر کے بعد تھیوری ہے تھیوری کے بعد آئی ٹیسٹ ہے اُدھر ہی ہے اس کے بعد چالیس کلاسیں ہیں پھر اسیسمنٹ ہے پھر کچھی پارکنگ پکی پارکنگ اور فائنل ٹیسٹ اتنا کوئی لمبا پروسس نہیں ہے تو ویڈیو میں سپیڈ سپیڈ میں بول کے بنائی تھی بکاز اُدھر مجھے ذرا چلتی تھی میری کلاس تھی اس لیے تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو کارتا لائک اور چینل کو سبسکر کرنا مطبور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ